بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عزیر ساکب ہے اور آج میں آپ سے جی ڈی سیون کا پیپر ہوا ہے انٹیلیجنس بیورو ڈیپارٹمنٹ میں اس کو آج ڈسکس کروں گا تو آئیں دیکھتے ہیں پیپر کس نیچر کا تھا دیکھنے میں پیپر بہت زیادہ ایزی ہے جن لوگوں نے دیا ہے ان کے لیے یہ ان کو اچھا خاصا پتہ ہوگا کہ پیپر کتنا ایزی ہے آئیں اس کو سالو کرتے ہیں ون بی ون کے انٹیلیجنس بیورو ڈیپارٹمنٹ نے کیا کیا پوچھا ہوا ہے سب سے پہلا کوئیسٹن جو انہوں نے پوچھا ہے کون سا ایونٹ تھا جو اسلامی کلندر کی شروعات کرتا ہے تو ان میں اوپشنز مختلف دیئے گئے ہیں تو کریکٹ اوپشن کو دیکھتے ہیں وہ ہے ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی چھے سو بائیس ایڈی کے اندر ٹھیک ہے اس وقت جو اسلامی کلندر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تو ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں چھے سو بائیس ایڈی کو اگر اسلامی کلندر سٹارٹ ہوا جس کو ہم اسلامی کلندر is also called as the ہجرہ کلندر ٹھیک ہے ہجرہ کلندر اور یہ چھے سو بائیس میں ہو اور یہاں سے ہجرہ یئر سٹارٹ ہوتا ہے اس کو یکم ہجرہ کہتے ہیں پھر چھے سو تئیس اگر کہیں لکھا ہوگا تو پھر اس کو ہم دو ہجرہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اگر کہیں پہ چھے سو چوبیس لکھا ہوگا تو ہم اس کو تین ہجرہ کہیں گے ٹھیک ہے جیسے دو ہجرہ کو بیٹل آف بدر ہوئی پھر تین ہجرہ کو پہد ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میگریٹ کر رہے تھے مکہ ٹو مدینہ قریش کے ظلم کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے صورت یاسین کی تلاوت بھی ساتھ فرما رہے تھے صورت یاسین کی بھی تلاوت ساتھ فرما رہے تھے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میگریشن ٹو مدینہ کی وہاں سے اسلامی کلینڈر سٹارٹ ہوتا ہے اور اکثر پوچھ لیتا ہے کہ یہ جو اسلامی کلینڈر ہے اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت کے اندر ہے ویسے تو تین چار ہیں جیسے میں کچھ کا نام لے لیتا ہوں صورت توبہ ہے صورت یونس ہے صورت البکرہ ہے اور صورت عالی عمران ہے تو ان میں جو بارہ مہینوں کا ذکر آیا ہے وہ صورت توبہ کے اندر پورے کی پورے بارہ مہینے کا اور وہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے یہاں سے کہ ان بارہ مہینوں میں سیکریڈ منتھ کون سے ہیں ہولی منتھ جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے وہ کون سے ہیں چار دیکھ لیتے ہیں اکثر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان میں ہے ذلقاد ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ہے ذلحج تیسرے نمبر پر ہے محرم پھر چوتھے نمبر پر رجب ہے تو یہ فور منتھ جو ہے سیکریڈ منتھ ہے تو یہ ریلیٹڈ کچھ قیسچنز تھے میں نے بتا دیئے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ سی لگانا تھا بچوں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم فرام ویچ سورہ وردی فرسٹ آیت ریویلڈ ٹھیک ہے کون سی سورہ سے پہلی آیت جو ہوتی ہے وہ ریویلڈ ہوتی ہے تو وہ سورت الالک ہے ایک سے پانچ جو ورسز ہیں ریویلڈ ہوئی تھی اکرا بسم ربک اللہزی خلق خلق الانسان من علک اکرا وربک ال اکرم اللہزی علم بالقلم علم الانسان مالم یالک تو یہ پانچ ورسز ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا یہ بھی سی تھا آگے دیکھتے ہیں بچوں کہ اگلا سوال انہوں نے کیا پوچھا ہے مسجد کے اندر کتنے دنوں کے لیے یا کتنے منس کے لیے یا کتنے ڈیز کے لیے انہوں نے یہ جو سلا تراوی ہے اس کو ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں تین دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اس سے زیادہ پڑھتا ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے امت کے اوپر یہ فرض ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ تین دن ادا کی اور یہ سنت صلات تراوی کیا ہے سنت فرض نہیں ہے نہ واجب ہے ٹھیک ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں اگلا جو اس نے پوچھا ہوا ہے who constructed ماسک زرار ٹھیک ہے اس میں انہوں نے options دیے ہوئے ہیں hypocrites disbelievers muslims none of these تو بچو جو اس کا answer ہے وہ hypocrites ہے کیونکہ یہ منافقین کو کہتے ہیں منافقین تھے اور ان کی جو تعداد تھی وہ بارہ تھی ٹھیک ہے یہ بارہ تھے ان کی جو command کر رہا تھا سب سے وہ ابو آمیر تھے ابو آمیر الفاسق ابو آمیر الفاسق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو challenge کیا تھا کہ آپ جہاں پر بھی جائیں گے میں آپ سے قتال کروں گا اور غزوہ ہنین تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور یہ جو ضرار ہے world ضرار اس کا مطلب ہے ازا دینا ٹھیک ہے ازا دینا نقصان پہنچانا ازا دینا نقصان پہنچانا پھر یہ جو twelve non یہ hypocrites تھے ان کی جو commanding ابو عامر کر رہے تھے ان کا جو مقصد تھا اس مسجد کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا تھا ان کے خلاف یہ مختلف قسم کی جو ہے نا یہ دو نمبریاں کرتے ہوتے تھے اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جگہ کے اوپر کٹھے ہوتے تھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اور یہ جو ابو عامر الفاسق ہیں یہ فاسق ہو کر مرے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ایک اور مصی کیوز بنتا ہے وہ یہ کہ ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت حنزلہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہی ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو جب ان کی وفات ہوئی تھا ان کو ملائکہ فرشتوں نے غسل دیا فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے اور اس لیے حضرت حنزلہ کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ اور یہ بیٹے تھے ابو عامر الفاسق کے یہ فاسق ہو کہ مرے جب کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت دیا تو یہاں پر جو exact answer تھا بچو وہ hypocrite تھا ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے آگے what is the verbal meaning of the word اسلام اسلام کا جو verbal meaning ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر مختلف options دیئے گئے ہیں بچو یہاں دیکھتے ہیں سب سے جو best option ہے وہ c ہے submission اسلام کا جو verbal meaning ہے ہم دیکھتے ہیں submit کر دینا اللہ کی عبادت کرنا اس کو obedience to allah تو یہ c اس کا answer تھا اگلا دیکھ لیتے ہیں صلات استس کا is performed for ٹھیک ہے تو یہ جب بارش نہ ہو تو تب صلات استس کا پڑی جاتی ہے یہاں سے ایک اور mcq بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صلات قصوف کب پڑی جاتی ہے کاف سے یاد رکھئے گا قصوف ہوگا تو سورج گرن ہوگی ٹھیک ہے سورج گرن جب کہ اگر خصوف ہوگا صلات خصوف ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا چاند گرن کے ٹھیک ہے تو یہاں پر سلات استس کا is performed for reign اگلا جو جواب ہے سوال دیکھ لیتے ہیں پہلے ونسن چرچل واس دی پرائیم منیسٹر آف کس ملک تھے یہ یونائٹڈ کینگڈم کے تھے اور ان کا جو پرائیم منیسٹر میں رول ہے وہ 1951 سے لے 1955 تک ہے ان کے بارے میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پرائیم منیسٹر کے علاوہ یہ کیا تھے ٹھیک ہے اکثر انٹریو میں پوچھ لیتے ہیں کہ پرائیم منیسٹر کے علاوہ یہ کیا تھے تو پرائیم منیسٹر کے علاوہ بچو یہ رائٹر بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ ونسن چرچل صاحب ملٹری آفیسر بھی تھے ملٹری آفیسر بھی تھے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پوچھا گیا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن ہیڈ کوارٹر is لوکیٹڈ ان یو این کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے تو وہ نیو یار کی اندر ہے اور پوچھ لیتے ہیں یو این بنی کب تو وہ چوبیس اکتوبر نائنٹین ہنڈر فورٹی فائیو کو بچے بنی تھی تو یہ فیمس ایم سی کی ایم سی ریپیٹیڈ بھی ہیں آسان بھی ہیں تو یہ یاد رکھئے گا آپ آگے دیکھ لیتے ہیں ویچ آف دی فالانگ ڈسٹرک آف گلو چیستان کنٹین ہیو ڈی پوزیٹ آف کپر ٹھیک ہے وہ ڈی آنسر ٹھیک ہے چاغی کا ٹھیک ہے چاغی اور ایٹین ایمیڈمنٹ میں یہ جو پہلے لکھا جاتا تھا اس کا نام بلو چیستان ٹھیک ہے اس طرح بلو چیستان اٹھارویں ترمیم میں اس کا نام بلو چیستان سے بلو چیستان رکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا بچو چاغی میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں which country is called the land of rising sun land of rising sun کس کو کہا جاتا ہے تو وہ بچو جپان ہے جی جپان اس کا correct answer ہے کیوں اس کو کہا جاتا ہے جپان کو کیونکہ جو جپان پیپل ہیں وہ اپنے country کو nihon بھی کہتے ہیں nihon ٹھیک ہے اور اس کو nippan بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ literally جو nihon اور nippan کا مطلب ہے یہ rising of the sun rising of sun اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ چائنہ سے جب سورج نکلتا ہے سب سے پہلے تو جپان کی ڈیریکشن میں سب سے پہلے نکلتا ہے اس وجہ سے land of rising sun کہا جاتا ہے جپان کو تو یہاں d answer تھا آگے دیکھتے ہیں oic is the abbreviation of organization of islamic cooperation پہلے اس کو organization of islamic conference کہا جاتا تھا لیکن 2011 کے اندر آستانہ کے اندر اس کا نام change کر دیا گیا اور oic کا جو head quarter ایک سر پوچھا ہوتا ہے وہ جدہ کے اندر ہے سعودی عربیہ عربیہ اور اس کے اس وقت جو جنرل سیکٹری ہے حسین ابراہیم تاہا کرنٹ حسین ابراہیم تاہا اور یہ oic اس کے 57 members ہیں اور یہ oic بنی 1969 میں بنی تھی اور پاکستان نے 1969 میں اس کو جو کر لیا تھا تو یہاں پر جو کریکٹ آنسر ہے وہ d ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھے گا 2011 کے اندر یہ تبدیل ہوا آگے دیکھتے ہیں جی which famous ancient trade route passed through the region of modern day Pakistan ٹھیک ہے کون سا trade route ہے جو پاکستان کے region modern day جو ہے نا وہ پاس کر رہے تو بچے یہاں پر جو correct answer تھا وہ the silk route ہے ٹھیک ہے the silk route یا silk road یہاں پر ایس answer ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں which of the following does not belong to the group ان میں سے کون جو ہے نا اس group سے belong نہیں کرتا mountains related ہیں oceans بھی related ہے rivers بھی یہ تین جو ہے نا ایک دوسرے سے related ہے ایک desert ہے جو ان سے مختلف ہے اس کا answer تھا c بچو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں if start is to end ٹھیک ہے start اگر is equal to end ہے تو پھر آگے کیا ہوگا اب جو ہوگا وہ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے d answer اس کا بچو ٹھیک تھا اس paper کے اندر آگے چل کے دیکھتے ہیں choose the word that is most opposite in meaning opposite پوچھ رہا ہے تو opposite جو ہے nervous کا اس نے پوچھا ہوا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں nervous کا جو ہے نا وہ کام ٹھیک ہے بچے c answer اس کا ٹھیک تھا آگے دیکھتے ہیں جی life promises of a lot of player off لگنا چاہئے اگر یہاں پر a lot ہوتا تب بھی off لگتا ٹھیک ہے جیسے لگا ہوا ہے اگر یہاں پر lots off ہوتا lots ہوتا تب بھی off لگتا تو ہمیشہ یاد رکھے گا lots off ہوتا ہے یہاں پر a answer ٹھیک ہے بچو اس کا آگے چل کے دیکھتے ہیں which of the following is the graphical representation of data graphical representation of data یہ کون سے ہے ہم لوگ spread sheet سے نہیں کرتے code سے نہیں کرتے database سے نہیں کرتے chart اس کا correct answer ہے d یہاں پر اس کا بنتا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا ہے اس نے which of the following is not type of cyber crime ٹھیک ہے ان میں سے cyber crime کی type کون سی نہیں ہے data theft بھی ہے forgery بھی ہے ٹھیک ہے damage to data and system بھی یہ بھی ہے یہاں پر ایک different ہے installing anti virus for protection تو یہ جو answer ہے d یہاں پر correct answer آتا ہے یہ تینوں غلط ہیں یہاں پر d answer ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں email stands for آسان سے ہے email stands for بچے اکثر یہاں پر electric mail لگا آتے ہیں جب کہ اس کا answer جو ہے وہ a ٹھیک ہے electronic mail باقی یہ تینوں غلط ہیں a answer اس کا ٹھیک ہے جی a hyperlink in a microsoft word document is تو یہ d answer ٹھیک تھا reference to another location a document that can be accessed by clicking باقی تین یہ غلط ہے ٹھیک ہے d answer ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں following actions can be performed on the cells of a table in Microsoft word کون کون سے functions جو ہیں نا perform کیا جا سکتے ہیں یہ سارے ہیں merge split shading and all of the above اس کا correct answer all of the above تھا آگے چل کے دیکھتے ہیں اگلا سوال جو اس نے پوچھا ہے a table in Microsoft word consists of کس کس چیز پر مجتمل ہوتا ہے تو rows and columns اس سے related پوچھ لیتا ہے minimum جو rows and column ہے Microsoft word کے اندر وہ one and one ہے یہ اکثر آیا ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا آگے دیکھتے ہیں which of the following is an example of page orientation page orientation کی تو یہ آپ کے پاس ہے landscape اس کا جو ہے انسر ہے اگر سبسکرپٹ کو دیکھیں تو یہاں پر word یہ لگا ہو کسی چیز کا اندر یہ سبسکرپٹ ہے اگر سوپر سبسکرپٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر لگا ہو ٹھیک ہے پانچ یہ دونوں میں تھوڑا سا difference ہے اور یہاں پر answer جو ہے وہ landscape ہے page orientation کے لیے تو یہ answer ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں which of the following is not a valid variant of the Microsoft office Microsoft office valid variant کون سا ہے ان میں ظاہر ہے کہ office 2007 بھی use ہوتا ہے office 2016 بھی office 365 بھی ایک چیز different office vista یہ not a version office ہے یہ غلط جواب ہے یہ بھی یہ پر office vista آنا چاہیئے تھا according to the questions demand ٹھیک ہے next چل کے دیکھتے ہیں you can select all the text in a Microsoft word document by Microsoft word کے اندر آپ select all کرتے ہیں کس چیز سے آپ کریں گے تو آپ اگر control plus a کرتے ہیں ایک پیرا ہے آپ اس کو select کرتے ہیں control plus a کر کے تو یہ سارے سارے کیا ہو جائے گا control a سے select ہو جائے گا سیمپل سا answer تا c اس کا آگے چل دیکھتے ہیں کیا پوچھا ہوا ہے اس بچے یہ کر 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 سیونٹی نائن میں کمپلیٹ ہو ٹھیک ہے اور پبلک کے لیے یہ فار پبلک جو اہنا اوپن کی گئی نائن ٹین ہنڈ ایٹی سکس کے اندر نائن ٹین ہنڈ ایٹی سکس کے اندر اور نائن ٹین ہنڈ فیفٹ نائن میں یہ سٹارٹ ٹھیک ہے اور کر 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 зя کر 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 ہائی وے کے کے ایچ اور اس کا جو جو 20th سنچری کی سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ اس کو کہا جاتا ہے 20th سنچری کی سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ کہلاتی ہے اور کراکرم ہائی وے کو ہم لوگ 8th wonder of the world بھی کہتے ہیں 8th wonder of the world بھی کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے it was a joint venture between Pakistan and China دونوں کے درمیاں ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا student تو یہ کراکرم اس کا correct answer تھا آگے چل کے دیکھتے ہیں when did the constituent assembly passed the objective resolutions ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو options بہت famous PPSC کا یہ مشہور mcqs ہے march 1949 exact date ہے 12 march 1949 اور یہ introduced کب ہو ٹھیک ہے introduced introduced in 7th march 7 march کو 1949 7 march introduced کس نے کروا ہے first prime minister of Pakistan that was called as لیاکتالی خان ٹھیک ہے اس کا یہاں جو correct answer بنتا ہے وہ march 1949 بنتا ہے آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال آئیے اس کو حل کرتے ہیں which river is the longest river in Pakistan یہ indus river ہے بچے اور اس کے بارے میں مشہور ہے یہ father of the river ہے father of river father of river بھی indus river کو کہا جاتا ہے اور اس کی جو total length ہے total length وہ 380 kilometer ہے اور یہ originate ہوتا ہے طبط چائنہ سے اور انڈیا سے ہوتا ہوا پھر پاکستان آتا ہے اور اس کو father of the river بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک اور نام ہے lion of the river lion of river بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اسی دریا کو سندھو دریا بھی کہا جاتا ہے سندھو دریا وہ جیسے مشہور گانہ ہے سندھو دریا کے کنارے آ مچھلی پلا کھلا ہوں تجھے یہ انڈس ریور جو ہے longest ہے 3180 kilometer اس کی length ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں جو اس نے پوچھا ہے which shortcut key is used to save a document in Microsoft world ٹھیک ہے تو یہ save کے لئے آپ کو پتا ہے بچے یہاں simple اس نے کی پوچھی ہوئی ہے control plus s تو اس کا answer بھی ٹھیک تھا آگے دیکھتے ہیں کیا پوچھا ہے اس نے in MSXL what symbol is used to start a formula formula کو start کرنے کے لئے کون سا symbol MSXL میں use ہوتا ہے جب بھی آپ formula لگتے ہیں آپ equal to کا sign لگاتے ہیں that is called as equal to ٹھیک ہے تو اس کا answer بھی تھا آگے دیکھتے ہیں which of the following is an output device ٹھیک ہے output device کون سی ہے ان میں output device یہ printer ہے بچ ٹھیک ہے scanner input keyboard بھی input اور mouse بھی input device ہے تو printer اس کا جو answer ہے بھی ٹھیک ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں what is the default of the extension for the microsoft word documents ٹھیک ہے اس میں b answer ٹھیک ہے dot d o c x ٹھیک ہے یہ answer ٹھیک ہے اس کا باقی سارے غلط ہیں کیونکہ default آگے آگے دیکھتے ہیں which key is used to undo and action in most application آگ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں وہاں سے delete ہو گئی ہے تو پھر آپ کیا کام کریں گے undo کرنے کے لیے آپ control پلس z کرنا ہے تو چیز دوبارہ واپس آ جائیں آگے دیکھتے ہیں what is the capital of Pakistan آسان سے پوچھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ اسلام آباد ہے میں اس کے اوپر نشان نہیں لگا رہا بھی ہے آگے دیرتے ہیں which is the smallest ocean in the world smallest ocean تو یہ آپ ایک فرمولہ یاد رکھ لی جی گا P A I S A ٹھیک ہے P سے Pacific ocean ہے بچو ٹھیک ہے اور A سے بنتا ہے Atlantic ocean ٹھیک ہے I سے بنتا ہے India ocean اور S سے بنتا ہے Southern ocean ٹھیک ہے اور آخری A سے بنتا ہے Arctic ocean ٹھیک ہے یہاں پر جو پانچ main ہیں ان میں سے جو last number پہ ہے چھوٹا وہ Arctic ocean ہے C answer اس آگے دیکھتے ہیں how many provinces does Pakistan ہے چار آپ کو سب پتہ ہیں اس کی کیا ڈیٹیل بتاؤ میں چار اس کا answer بھی ٹھیک تھا آگے دیکھتے ہیں what is the boiling point of water in Celsius Celsius میں اس نے پوچھا ہے تو 100 degree centigrade اس کا ٹھیک ہوتا ہے answer جو ہے وہ بھی China is approximately اس کی length انہوں نے پوچھی ہے یہ جو length ہے انہوں نے options دیئے ہیں 26,000 km 24,000 km 25,000 500 km 21,000 196 km یہ approximate ہے بچے ٹھیک ہے almost اتنی بنتی ہے یہ انہوں نے long پوچھا ہے کتنا جو ہے نا long ہے 21,196 یہ gk کا پورشن تھا انٹیلیجنس بیورو کے پیپر کے اندر کچھ اسلامیات کا تھا اور کچھ کمپیوٹر کا تھا یہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہے انگلیش پورشن بھی تھا یہ پیپر that was very easy best of luck to all of you thank you so much اللہ حافظ